سلمت و کفور کو دنیا سے مٹانے والے سلمت و کفور کو دنیا سے مٹانے والے جذبہ ایمان کا ہر دل میں جگانے والے خود رہے بھوکے زمانے کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے کھرانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے کھرانے والے مباحلے کے لئے آئے جب ادھر والے مگر یہ بات بھی ہے تھے بہت نظر والے ہر ایک کو دیکھا کہا مقابلہ نہ کرو محمد چھاٹ کے لائے ہیں اپنے گھر والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے کھرانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے کھرانے والے ساتھ جن کو لے نہیں جاتے وہ کیوں شکوا کریں حکم تو ہے صرف اپنوں کا پیمبر کیا کریں نفس میں اس کو لیا ہے نام جس کا ہے علی دیکھ لیں صورت تو اسنا میں حرم سجدہ کریں عورتوں میں چادر تطہیر والی فاطمہ گر ریدہ ہٹ جائے تو محرومہ خود پردہ کریں لائے ہیں بیٹوں میں ایک شبر کو ایک شبیر کو جن کی خدمت کے لئے خود رحول امی آیا کریں ان کے آگے کیا بھلا نصرانیوں کی ہے بسات بد دعا کر دیں تو دنیا کو تہو بالا کریں ایسے ہوتے ہیں محمد کے کھرانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے کھرانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے کھرانے والے خیبر کشا یقین کا پیکر وہ بھو تراب تاریخ کی جبیں پہ فتح مبین کا باب سرچشمہ نجات بشر روح انقلاب جس کے وجود سے ہے رخ دین کا آفتاب جس کا کرم جہاں کے لئے عام ہو گیا خطروں کو اڑھ کر جو سر شام سو گیا ایسے ہوتے ہیں محمد کے کھرانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے کھرانے والے کیا خوب یہ واقعہ علی مرتضہ کا ہے کیا مرتبہ جہان میں مشکل کشا کا ہے مصروف ایک جنگ میں تھے شیرے کبریا لشکر کے پاس پانی ان کے نہیں رہا کچھ لوگ دائیں بائیں کو دوڑے ادھر ادھر حضرت علی نے سہرہ پہ ڈالی جو ایک نظر دیکھا در کلیسہ پہ رہی پھڑا ہے ایک پانی کو اس سے پوچھا تو بولا وہ مرد نیک چھے میل دور پانی کا چشمہ یہاں سے ہے شاداب وہ علاقہ اس آب روان سے ہے یہ سن کے بولے ساتھ یہ مشکل کشا علی دو ہم کو اب اجازت اے اللہ کے ولی ہے عرض اس سے پہلے کے قوت ہو اپنی کم پائیں رسائی پانی تلک و خیریت سے ہم حضرت علی یہ بولے کہ حاجت ہے اس کی کیا تم جاؤ اتنی دور ضرورت ہے اس کی کیا پھر سوہ مغرب آپ نے خچر کا رخ کیا بولے ادھر کو دیکھ کے یہ شیرے کبریا کھو دو زمین پانی ملے گا تمہیں یہاں تھوڑی زمین کھو دی تو دیکھا یہ ناگہاں پتھر ہے ایک بڑا سا وہاں پہ اڑا ہوا جیسے ہو وہ زمین کے اندر گڑا ہوا ہر چند اسے ہٹایا مگر وہ نہ ہٹ سکا گویا کسی بھی حرب سے پتھر نہ کٹ سکا حضرت علی نے پھر کہا ہمت سے کام لو پانی ہے اس کے نیچے یہ پتھر اکھار دو یہ سن کے پورا زور سبی نے لگا دیا پتھر کو اس جگہ سے نہ کوئی ہلا سکا دیکھا جو یہ ماجرہ تو اسی آن مرتضہ خچر سے نیچے اترے بسد شان مرتضہ پھر آستی چلا کے بڑے یوں شہ زمان پتھر کے نیچے ڈال دیں حیدر نے انگلیاں اور انگلیوں سے اپنی وہ پتھر اٹھا لیا اجاز تھا یہ قوت پروردگار کا ایسے ہوتے ہیں محمد کے دھرانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے دھرانے والے اور انگلیوں سے اپنی وہ پتھر اٹھا لیا اجاز تھا یہ قوت پروردگار کا پتھر ہٹا تو پانی وہاں سے نکل پڑا گویاگ زمی سے چشمہِ رحمت اُبل پڑا پانی وہ ایسا ٹھنڈا تھا میٹھا تھا مرحبا ایسا سفر میں پانی کسی کو ملا نہ تھا پھر سب نے جتنا چاہا پیا اور بھر لیا مشکیزوں کو بھی پانی سے لبریز کر لیا پتھر کو پھر اسی جگہ حیدر نے رکھ دیا چشمے پہ اس کو فاتح خیبر نے رکھ دیا وہ راہبِ کلیسہ اس احوال و حال کا اب تک وہ کر رہا تھا عدب سے مشاہدہ آیا وہ چل کے خود علی حیدر کے سامنے کی عرض اس نے فاتح خیبر کے سامنے مرسل ہے کوئی آپ مرسل ہے کوئی آپ فرشتے ہیں یا نبی انسان تو آپ کی طرح دیکھا نہیں کبھی بولے علی فرشتہ نہیں میں نبی نہیں لیکن ہے ان کے نور سے روشن میری جبی میں ہوں وسی جناب رسالت معاب کا ان سے ملا خطاب مجھے بوتراب کا وہ آخری نبی جو خدا کے حبیب ہیں یہ فضلِ رب ہے ان سے بہت ہم قریب ہیں راہب یہ بولا ہاتھ اب اپنا بڑھائیے اسلام تاکہ ہاتھ پہ لاؤں میں آپ کے فوراں علی نے ہاتھ پھر اپنا بڑھا دیا راہب نے کلمہ اشہدو اللہ کا پڑھا راہب سے بولے مرتضی اب یہ بتاؤ تم برسوں ہی اپنے دین پہ قائم رہے ہو تم بے شک ہو اپنی قوم کے تم ایک راہ بر اسلام کیوں قبول کیا میرے ہاتھ پر یہ سن کے دیا آپ کو راہب نے یوں جواب بنیاد اس کلی سے کی تھی اس لیے جناب رہتے تھے مجھ سے پہلے بھی راہب کئی یہاں رہتے تھے مجھ سے پہلے بھی راہب کئی یہاں تھا انتظار انہیں بھی یہ سید الزمہ میں نے بھی آسمانی کتابوں میں ہے پڑھا اور اپنے عالموں سے حضرت ہے یہ سنا ایک چشمہ ہے زمین کے نیچے چھپا ہوا نادیدہ اس پہ ایک پتھر رکھا ہوا پتھر وہ یا تو کوئی پیمبر اٹھائے گا یا پھر اسے وسیع پیمبر اٹھائے گا جب آپ نے امیر وہ پتھر اٹھا دیا تو میں نے اپنا گوہر مقصود پا لیا جب آپ نے امیر وہ پتھر اٹھا لیا تو میں نے اپنا گوہر مقصود پا لیا راہب نے یہ علی کو بتایا تھا اس قدر آپ اتنا روئے ہو گئے داڑھی کے بلتر بولے بولے وہ باد حمد کے اے رب دو جہاں شت شکر بھولا بسرا نہیں میں تیرے یہاں ہو کیوں نہ سرپا سجدہ وہ اس کی جناب میں ہے تذکرہ علی کا خدا کی کتاب میں ایس ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے نگاہِ خلق میں آلی مقام ہو جائے شریکِ آلِ رسولِ انام ہو جائے کمر خدا نے یرتبہ دیا ہے زہرہ کو جسے یہ دودھ پلا دے امام ہو جائے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے اے مومنوں یہ واقعہ سن لیجئے ذرا اے مومنوں یہ واقعہ سن لیجئے ذرا سچی کتاب جامع موجزات میں لکھا اللہ کے رسول کی بیٹی کی بات ہے دونوں جہاں میں جن کی بڑی پاک ذات ہے قربان ان پہ رب کی یہ سب کائنات ہے ہر حال میں ہے شکر یہ ان کی صفات ہے حسنین جن کے بیٹے ہیں شوہر ہیں مرتضی اب کیا بیان کرے گا قلم ان کا مرتبہ بابا کے غم میں رہتی تھی ہر وقت سیدہ بیمار جب زیادہ ہوئی بی بی فاطمہ مولا علی نے ان سے وسیعت میں یہ کہا پہنچو جو تم قریب نبی کے اے سیدہ پہلے نبی سے کہنا عدب سے میرا سلام بعد عز السلام ان سے یہ کہنا میرا پیام مشتاق میں بھی ملنے کا بے حد ہوں مصطفیہ ہو جائے یہ قبول میرے دل کا مدعا سن کر یہ بات مالک جنت نے یہ کہا میری بھی ایک تم کو وسیعت ہے مرتضی ہو جائے جب ایشیر خدا میرا انتقال رونا نہ میرے واسطے نہ کرنا تم ملال ایک دن سبھی کو جانا ہے رونے کا کیا سوال اور دیکھو سوپے جاتی ہوں میں تم کو دونوں لال بچوں کو مارنا نہ کبھی میرے بھول کے دونوں ہیں یہ کلیجے کے ٹکڑے رسول کے ایک خاص بات اب یہ کہتی ہوں مرتضی میں نے بہت سمحال کے ایک پرچہ ہے رکھا میرے کفن میں پرچہ وہ رکھ دینا مرتضی اور خاص بات یہ ہے وہ پڑھنا نہ مرتضی حیران ہوئے یہ سنتے ہی مشکل کو شاہ علی اور فاطمہ سے بولے یہ شیر خدا علی پیارے نبی کی آپ کو دیتے ہیں ہم قسم اس راز کو بتاؤ ہیں بے چین اب تو ہم مولا علی سے کہنے لگی پھر یہ فاطمہ مولا علی سے کہنے لگی پھر یہ فاطمہ ہونے لگا تھا آپ سے جس دم میرا نے کہہ اس وقت آ کے کہنے لگے مجھ سے مصطفیٰ سن لو علی سے عقد تمہارا ہے فاطمہ ہے چار سو مسقال فقط مہر چاندی کا منظور ہے تمہیں یہ بتلاو سیدہ پیارے نبی سے اس طرح کہنے لگی بولے نبی یہ بیٹی سے للا س ناؤ تو بولے نبی یہ بیٹی سے للا سناؤ تو ہو کیسا مہر عقد گا تم یہ بتاؤ تو کہسا مہر ہو عقد گا تم یہ بتاؤ تو فرمایا سیدانے سنو اے میرے پدر تم پر فیدائے جاں میری اے سید البشر میں چاہتی ہوں مجھ کو خدا ایسا نقش دے بدلے میں مہر کے خدا امت کو بخش دے ہم آسیوں پہ زہرہ کی ہے کس قدر نظر یہ چاہتی ہیں بخش دے رب امت پدر پھر آئے جبرائیل نبی کے قریب تر فرمان رب کا پرچہ دیا ان کو چوم کر یہ پرچہ تب سے ہی تو حفاظہ سے رکھا ہے اس پرچے میں خدا کا یہ فرمان لکھا ہے جعل تو شفاعتہ امہی محمد صداقہ فاطمہ میں نے امت محمد کی شفاعت فاطمہ کا مہر مقرر کیا اللہ نے رکھی ہے لاجیوں بطول کی امت کو بخش دینے کی عرضی قبول کی ہر فاقے اور غم میں بس اللہ کا ذکر ہے ہر حال میں رسول کی امت کی فکر ہے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے 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 ان پہ اتنا بہربا کیوں خالق اکبر نہ ہو کوئی بھی جس کے پدر کے بعد پیمبر نہ ہو منتظر ہوں خاتم مرسل شفاعت کے لیے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے حسن یہ کہتے تھے کر لے جفا جفا والے خدا کا رازو بتاتے نہیں خدا والے سوال مجھ سے جو کرتے ہو صلح کیوں کر لی جواب اس کا تمہیں دیں گے کربلا والے جواب حق بھی قوی تھا مگر سبک جاتا برا زمانہ تھا خون ریزیوں پہ جھک جاتا امام وقت کی یہ قوت تھی جو خاموش رہے حسن جو لڑتے جہاد حسین رک جاتا ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے گھر کے گھر کو براہ حق پہ فدا کرتے ہیں اور ہر حال میں وہ شکرِ خدا کرتے ہیں پیروں کے سائے میں وہ سجدے عدا کرتے ہیں زور باطل کو زمانے سے مٹانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے جو تھا وہ راہ حق میں سبھی کچھ لٹا دیا باقی نہ کچھ بچا تو سر اپنا جھکا دیا ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے حسین حسنِ تخیل پہ چھائے جاتے ہیں حسین حسنِ تخیل پہ چھائے جاتے ہیں دلوں میں درد کی دنیا بسائے جاتے ہیں شہیدِ حق کے سخاوت نے کر دیا ثابت خدا کی راہ میں یوں گھر اٹھائے جاتے ہیں ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے نظر میں پیار اداوس پہ مسکرانے کی یہ باتیں سب ہیں پیمبر کا دل بڑھانے کی رسول کیسے نہ شبیر کو عزیز رکھیں یہی تو شکل ہے امت کو بخشوانے کی رسول کیسے نہ شبیر کو عزیز رکھیں یہی تو شکل ہے امت کے بخشوانے کی کوئی بچپن میں یہ شبیر کا کہنا دیکھے نانا کس دل سے تمہیں غم میں نواسہ دیکھے کس لیے اتنے پریشاہوں ذرا حشر تو ہو یوں چھڑا لاؤں گا امت کو کے دنیا دیکھے ایسے ہوتے ہیں محمد کے دھرانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے دھرانے والے جامعہ جل کو ہس کے پیا ہے حسین نے باطل سے لوہا یوں بھی لیا ہے حسین نے اس راز تک رسائی اور عقل یزید کی سر دے کے خود کو زندہ کیا ہے حسین نے سینہ سپر ہے آج بھی باطل کے سامنے یہ عظم حق کو کس نے دیا ہے حسین نے سبر و رضا کے جام پلا کے لبے فراد سہراب تشنگی کو کیا ہے حسین نے عظم و یقین صبر و رضا جستجو عمل انسانیت کو کیا نہ دیا ہے حسین نے سر راہ حق میں دیجئے باطل مٹائیے دنیا کو یہ پیام دیا ہے حسین نے اپنے چگر کے ٹکڑوں سے اور اپنے خون سے تعمیر قصر دی کو کیا ہے حسین نے ایسے ہوتے ہیں محمد کے دھرانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے دھرانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے دھرانے والے وہ کربلا کی رات وہ ظلمت ڈراؤنی وہ مرگے بے پناہ کے سائے میں زندگی خیموں پے گردو پیش پرحول خامشی خاموشیوں میں دور سے وہ چاپ موت کی تھی پشتے وقت بارِ علم سے جھکی ہوئی عرض و سما کی سانس تھی گویا رکی ہوئی وہ اہلِ حق کی تشنا دہاں مختصر سپاہ باطل کا وہ حجوم کے اللہ کی پناہ وہ ظلمتوں کے دام میں زہرا کے محرومہ تارے وہ فرتِ غم سے جھکائے ہوئے نگاہ وہ دل بجھے ہوئے وہ ہوائیں تھمی ہوئیں وہ ایک بہن کی بھائی پہ نظریں جمی ہوئیں لبریز زہرِ جور سے وہ دشت کا عیاب دکھتے ہوئے وہ دل وہ تپتے ہوئے دماغ آنکھوں کی پتلیوں سے آیاں وہ دل کے داغ پرحول ظلمتوں میں وہ سہمے ہوئے چراغ بکھرے ہوئے ہوا میں وہ گیسو رسول کے تاروں کی روشنی میں وہ آنسو بطول کے وہ راکت وہ فرات وہ موجوں کا خلف شاہ عابد کی کربٹوں پہ وہ بیچارگی کا بار وہ زلزلوں کی زد پہ خواتین کا وقار اسغر کا پیچو تاب وہ جھولے میں بار بار اسغر میں پیچو تاب نہ تھا اس تراب کا وہ دل دھڑک رہا تھا رسالت مآب کا تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم دشتے سبا تو عظم ہے دشتے بلا و غم سبرِ مسیح و جورتِ سقراد کی قسم اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم جس کی رگوں میں آتشِ بدروہ نین ہے اس سور ماں کا اسمِ گرامی حسین ہے پانی سے تین روز ہوئے جس کے لب نہ تر تیغو تبر کو سوک دیا جس نے گھر کا گھر قربان ہے جو حد کی عزت کے نام پر زلط کے آستان پر جھکایا مگر نصر لی جس نے سانس لی جس نے سانس رشتے شاہی کو توڑ کر جس نے کلائی موت کی رکھ دی مروڑ کر ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے جس کا حجومِ درد و علم سے یہ حال تھا سینہ تھا پاش پاش جگر پائے مال تھا رخ پر تھا تشنگی کا دھواں دل نے ڈھال تھا اس کرب میں بھی جس کو فقط یہ خیال تھا آتش برس رہی ہے تو برسے خیام پر آنے نہ پائے آج مگر حق کے نام پر ہر چند اہلِ جور نے چاہا یہ بارہا ہو جائے مہوے یاد شہیدانِ کربلا باقی رہے نہ نام زمین پر حسین کا لیکن کسی کا زور عزیزو نہ چل سکا اب پاسِ نام ور کے لہو سے دھلا ہوا اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا ایسے ہوتے ہیں محمد کے کھرانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے کھرانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے کھرانے والے خود رہے بھوکے خود رہے بھوکے زمانے کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے کھرانے 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 والے موسیقی